ہلو دوستو نمشکار آداب سواگتہ آپ سب بھائیوں کا زیادہ ٹائل میں دوستو ریزوی صاحب نے ایک بہت اچھی پیج بتائی ہے اور وہ سینئر ہے وہ بہت زیادہ سینئر ہے ان کو یعنی ہر چیز کا پتہ ہے وہ پھر بھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت ہی خوشی ہے کہ وہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ریزوی بھائی سے یہ کہیں گے کہ ہماری ٹیم آگا بھائی کو جانتی ہوگی لیکن ہم جو ہے چونکہ بہت ہی کم پتنگ لڑا پائے تھے میدان سے تو ہم اتنا لوگوں کے نام سے نہیں جانتے لیکن آپ نے پیج بہت اچھی بتائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر نیچے سے جو گھڑ پہ پتنگ لڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کم والا اگر جیسے کم پہ اس کی پتنگ ہے وہ گدہ ایسے مارتا ہے تو کبھی کبھی یہ نیچے والا جو اس کو کھیچ لیتا ہے پکڑ کے اور اوپر والا ہی کڑ جاتا ہے اگدم یہ صحیح آپ نے بتایا اور اگدم صحیح ہے چونکہ گھٹ پہ جو ہوتی ہے دوری اگدم سمپل ہوتی ہے سیدھی ہوتی ہے گھر سے لیکن جو میدان سے لڑتی ہے تو آپ کو تو پہلے ہم نے بہت ساری ویڈیو سے میں بتائی گی جو ہے اس کی دوری اگدم نیچے بیٹھنے لگتی ہے تو اگدم فٹاک سے دوری نہیں آ پاتی ہے تو کافی اس میں ٹائم لگتا ہے اس کو موقع بھی رہتا ہے کہ وہ ایسے جا کے مار کے وہ چاہے تو اندر کا بھی لے سکتا ہے اس کے پاس موقع ہوتا ہے اور اگر کوئی آدمی پھر وہاں پہ میدان میں اگر ایسے سیدھا کھیچتا ہے اور یہ جیسے ہی یہاں پہ وہ سیدھا کھیچ رہی ہے یہ ایسے گیا تو یہ جو گھٹ پہ لڑتی وہ تو کٹ گیا تھا لیکن یہاں پہ وہ جا کے جب جھول اڑتا رہتا ہے تو ایسے جا کے اگر وہ سیدھا کوئی کھیچ رہا ہے تو یہاں پہ جا کے ایسے اور ڈوٹ ٹچ ہونے کے پہلے کوئی زور زور کا ایسے جھٹکا مارتا ہوا اسی کراس میں جائے میدان میں سے اس طرح سے لڑتی ہے اور پورا پورا بھی لے کے جا سکتا ہے لیکن پھر اس کی تھوڑی سی پتنگ جو ہے لمبی ہونی چاہیے اور ہمیشہ جیت جو ہے تھوڑی سی پتنگ برابر اگر ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو آدمی کھیچ کے لڑاتا ہے تو اس کی پتنگ تھوڑی سی بڑھ رہتی ہے جب کھیچتا ہے نا تو وہ خود ہی کم ہو جاتی ہے تو ان سب باتوں کا میدان سے ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے تو ہمارے خیال دوستوں کے سمجھ میں آگئے ہوگا ہمارے رزوی بھائی کی جو باتیں تھی تو ایسا اکثر ہوتا ہے تو امید ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ دو چیزیں سمجھ میں آگئی ہوگی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ویورس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم نیچے گھر سے لڑا رہے تھے ایک کم پہ ہو کے کٹ گئی پیچ سہی تھی تو یہی چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آگے جو گھر سے ہوتی ہے وہ دوری دم سلاک سیدھی ہوتی ہے تو وہ کھیچنے سے اوپر والا ہی کٹ جاتا ہے تو امید ہے کہ ہمارے جو ویورس جن کو نہیں آتا ہے وہ ایک ایک پیچ کو سٹ کریں یعنی ایک پیچ اگر وہ کرتے ہیں چاہے وہ ایک پیچ نیچے کی ہو ایک پیچ اوپر کی وہ دو پیچ لے کے اس کو سٹ کریں اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیچ ہم کرنا چاہتے ہیں دوستو اور وہ پیچ جو ہے اپوزیٹ پالٹی نہیں کر کے وہ دوسری پیچ کر رہے تو وہاں پہ پتنگ ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑائیے جب آپ کا موقع آپ والی پیچ میں ہو تب ہی آپ کھیچتان کریے اور نہیں تو پتنگ کی کوشش کرو کہ بچا لیں اب بچانے کا مقصد یہ کہ آپ بچائیں گے تو اپوزیٹ پالٹی جو ہے وہ دوڑانا شروع کر دیتی ہے کہ اس کو بھاگ کے نکلنا نہ دیں تو جب اس پرکار سے اگر کوئی تمہیں کرے تو پھر اس کے کنے پر اگر آپ کو پیچ نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہم دوسری پیچ کیا کریں تو کنے پہ جب آپ رکھیں گے تو پھر وہ خود ہی بھاگے گا تو پھر آپ اپنی والی پیچ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ کریے اور اگر وہ کنے پہ بیٹھتا ہے تو پتنگ کو بچا لینے میں ہی بھلائیے ٹھیک اور یہ سب چیزیں پھرتی خود کے اندر خود سے ہی لانا ہے پتنگ کو روز ڈیلی پریکٹیس کریے کھیچ کے تو آپ کو سب کچھ ایک دم سے آ جائے گا اور امید ہے کہ ہمارے دوستوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور فیس بک ٹوٹر سب پہ ہی آپ لوگ شیئر کیجئے اور سبکرائب جو بھائیوں نے کیا ہے ان کی بہت بہت ان سبھی بھائیوں کی مہربانی ہے اور جن لوگوں نے نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کیجئے اور سیکھتے رہیے زیہ اسٹائل میں اور انجوائے کرتے رہیے دیکھتے رہیے زیہ اسٹائل شکریہ دھنیواد جائے ہن